آج ان پیش نیور 55 سے شروع کرتے ہیں الوہدت سالسہ تیسا یونٹ ہے سکن کہتے ہیں ریاہش کو ریزیڈنسی دس و تارسی آشرا انیسوہ سبق ہے یہ ایوار الاول پہلا ڈائلوگ بسم اللہ کریں احمد السلام علیکم حسان و علیکم السلام احمد اینا تسکن حسان اسکنو فی حی المطار و اینا تسکنو انتا حی المطاری حی المطار کہتے ہیں ائرپورٹ کا نیور ہڑی نہیں کہ ائرپورٹ کے جو آس پاس ہونا اللہ کیا اس کی بات ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور تسکن تسکنو آپ رہتے ہو اسکنو میں رہتا ہوں کہاں رہتے ہیں لہائی یعنی تسکنو آپ کہاں رہتے ہو اسکنو میں رہتا ہوں ائرپورٹ کے نیور ہڑ میں تسکنو جب سوال کریں گے اور جب بتائیں گے تو اگل آپ نے پڑھا تھا نا یا کا مطلب تھا ہی اور تا کا مطلب تھا شی تو آج آپ نے تا کا ایک اور مطلب سیکھا ہے جس جو ہے یو وہ ہم نے فیل میں ٹھیکا تھا تا شی کے لیے اور یا ہی کے لیے اور یہ بھی فیل یہ ہے یہ اسی فیل کا اگلہ حصہ ہے تا یہ فیل ہے اور علف میں در ایسی پریکٹس کر لیتے ہیں فرض کیا اچھا جی ٹھیک ہو گیا اچھا جی ہم کہتے ہیں وہ رہتا ہے اس کے ابھی کیا ہوگی وہ رہتا ہے جی ہوا تسکنوں یس کنوں وہ کیا بھی آپ نے کل پڑی تھی یا ٹھیک ہے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں ہی ٹھیک ہے جی سمجھا گی ہوا یس کنوں ہاں بس سمپل یس کنوں بھی کافی ہے فیلان اچھا جی وہ رہتی ہے عورت کی بات ہو رہی ہے تسکنوں تسکنوں ٹھیک ہے ہاں تسکنوں اچھا جی آپ رہتے ہو مرد سے میں بات کرنا ہوں آپ رہتے ہو یا سکنوں تسکنوں مخاطب مرد اور غائب عورت کا ایک اسی ہے تسکنوں ٹھیک ہے جی تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے تسکنوں تسکنوں اس تسکنوں کا مطلب ہے وہ رہتی ہے اور اس تسکنوں کا مطلب ہے آپ رہتے ہو ٹھیک ہے آپ رہتے ہو اچھا جی میں رہتا ہوں میں رہتا ہوں یسکنوں اسکنوں 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 بس یک رہتا ہوں وہ پڑھ رہی ہے تقرال قرآن تقرال آپ پڑھ رہے ہو آپ پڑھ رہے ہو تقرال قرآن ٹھیک ہے جی میں پڑھ رہا ہوں آئی اسکر نہیں اقرال قرآن ٹھیک ہوں گیا اقرال قرآن صحیح ہوں گیا مزید پیٹس کریں یا سبق پر چلے جائیں نہیں آگیا سمجھ شی اور دے کے لئے تا یوز کریں گے سی کے لئے گے اور میں کے لئے علف اسکنوں فی حیل جامعہ حسان حل تسکنو فی بیت احمد نعم اسکنو فی بیت وحل تسکنو فی بیت حسان لا اسکنو فی شقا احمد ما رقوم شقا تکا شقا تکا حسان وما رقوم بیتک یہ کیا لکھا ہے ہاں خمسہ 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 پانچ خمسہ پانچ وما رقومو بائی تک خمسہ کیوں لگا ہے اس نے پوچھا تھا سوال ما رقومو شکتی کا آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر کیا ہے آسان نے جواب دیا خمسہ یعنی کہ پانچ نمبر ہے پھر اس آسان نے سوال پوچھا وما رقومو بائی تک آپ کے گھر کا کیا نمبر ہے تو یہ کیا جواب دیا اس نے پڑھیں ستتا تیس آ تیس آ نائن تیس آ کا مطلب ہے نائن کوئی مشکل لفظ آہا شکا اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ سایر نائن المفردات الارض بیت شقا رقم رقم نمبر حی مطلب ہے حی موالا 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 اردو پہ کہتے ہیں یسکن لا المطار الجامعہ یہ سوال ہے جب کتاب ہوگی تو اس کو ال کر لیں گے سفر نمبر 57 نوٹ کر لیں آپ 57 آگے الحوار الثانی انزر وستمی وائد المستاجر مستاجر قرائدار قرائدار اور الموجر مالک مکان زدن من فزلی مساجر السلام destر علیکم الموجر وعمل السلام المستاجر اردو شقعہ من فزلک شقعہ نمبر من سے شقعہ مطلب ہے اپارٹمنٹ اردو میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں من فضلکہ برائے مہربانی من فضلکہ برائے مہربانی برائے مہربانی پریدو شکتہ من فضلکہ میں چاہتا ہوں برائے مہربانی برائے مہربانی میں ایک اپارٹمنٹ چاہتا ہوں برائے مہربانی میں اپارٹمنٹ چاہتا ہوں الموجر لدینہ شکتہ جمیلہ لدینہ کا مطلب لدینہ لدینہ کا مطلب ہوتا ہے پاس نا کا مطلب ہے ہمارے لدینہ ہمارے پاس لدینہ شکتہ جمیلہ ہمارے پاس خوبصورت اپارٹمنٹ ہے المستاجر کم گرفتہ فی شکہ کم گرفتن کم گرفتن فی شکہ کم کا مطلب کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے کتنے کمروں کا اپارٹمنٹ چاہیے کم گرفتن ہے کنے کمرے ہیں اپارٹمنٹ میں کنے کمرے ہیں اپارٹمنٹ میں ایک تو واحد ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے کیا ہوننا چاہیے مفرد وفرد واحد واحد یعنی کہ مفرد ہونا چاہیے کم کے بعد آنے اور لازمیں دوسرا اس کے ساتھ فتح ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے فتح زبر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کم کے بعد آنے ہونے لازم ہیں ٹھیک اپارٹمنٹ میں پانچ کمرے ہیں بلکل اب یہاں سے کوئی چیز نوٹ کریں ایسے ہم اردو میں کہتے ہیں کتنے کمرے ہیں اب کمرے جمع لگ لیکن عربی میں دیکھیں آپ نے کیا کیا واحد لفظ استعمال کیا کیوں کم کی وجہ سے کم کے بعد آنے والا لفظ واحد مفرد ہونا چاہیے اب یہاں پہ جواب استعمال کر رہا تو اس نے غرفہ کی جمع استعمال کیا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کم نہیں ہے جواب میں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے پھر جمع استعمال کر لی واحد ہم نے اس کے تیز سے پہچانا اور اگر ہم خالی فی تک اس کو دو زبر کے ساتھ لکھیں گے تو وہ جمع ہو جائے گا یہ بس اس لفظ کے یہ ہر لفظ پر یہ چیز لاغو نہیں ہوتی ہر لفظ کی جمع کا لدہ چرکہ ہوتا ہے تو آپ کو ڈیٹ یاد ہی کرنا پڑے گا کہ غرفہ کی جمع ہوتی ہے غرف غرف ٹھیک ایہی کونسا یا کونسا دور کہتے ہیں منزل کو فلور ایہی دور شکہ کس فلور پہ ہے اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ پہ چاہتا ہوں اپارٹمنٹ پہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے صحیح تفضلو ادخل حازہ باب الشکہ تفضل تفضل ادخل حازہ باب الشکہ المستاجر حاضی شکت جمیلہ یہ اپارٹمنٹ خوبصورت ہے المفردات الارس دور اس کا مطلب تھا فلور جمیلہ خوبصورت غرف کمرا تفضل غرف کمری تفضلو یس مشاہدہ اریدو میں چاہتا ہوں اددور الخامس پاچویں منظر یدخلو وہ داخل ہو رہا ہے داخل ہو رہا ہے یدخلو اگر میں نے کہنا ہو کہ وہ داخل ہو رہی ہے پھر کیا کرنا ہاں جی یدخلو تدخلو بس تدخلو کافی ہے تدخلو بس تدخلو کہہ دیں کافی ہے تدخلو تدخلو تیز اٹرین با دربار با آپ داخل ہو رہے ہو اس کے ابھی کیا ہوگی تدخلو میں داخل ہو رہا ہوں تدخلو یہ اگلا سوال جب آپ پوچ کتاب ہوگی تو سکوال کریں گے پیر نمبر 59 نوٹ کر لیں 59 نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں نوٹ کر لیں الوہد وعشرون الہوار السالس المشتری خریدار خریدار المشتری اسلام علیکم البائی البائی مطلب دکاندار بیچنے والا البائی دکاندار بیچنے والا البائی دکاندار لنیم خطاندار مطلب مطلب بامامرہ ایک بائی شخص کر سکتا ہوں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں المشتری اریدو بازل اساس بازل اساس کا مطلب باز کہتے اساس کا مطلب فرنیچر میں کچھ فرنیچر چاہتا ہوں میں باز فرنیچر چاہتا ہوں سم فرنیچر چاہتا ہوں ای وانت سم فرنیچر ای وانت سم فرنیچر البائے مازا تریدل غرفتن نوم نوم لی غرفتن نومی یہ لی ہے لی غرفتن نومی مازا تریدل لی غرفتن نومی یہ جو لی ہے یہ بھی فی کی طرح حرف جر ہے ٹھیک ہے فی کی طرح حرف جر یہ آپ نے دوسرا حرف جر سیکھ لیا پہلے آپ نے فی سیکھتا اس کا مطلب تھا میں لی کا مطلب ہوتا ہے کے لی ہے کے لی ہے اور اسی لی کی وجہ سے یہاں پہ غرفتن نومی کے ساتھ کسرہ لگی ہوئی ہے اچھا اس کی وجہ سے بلکل جب بھی حرف جر آج ہے تو اگلے لفظ کے ساتھ ہم کسرہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوا مازا تریدل لی غرفتن نوم آم بیڈروم بیڈروم آپ بیڈروم کے لیے چاہتے ہو اور مازا تریدل تریدل آپ چاہتے ہو تریدل میں چاہتا ہوں مازا کا مطلب ہے کیا آپ چاہتے ہیں تریدل آپ بیڈروم کے لیے کیا چاہتے ہو آپ بیڈروم کے لیے کیا چاہتے ہو المشتری وریدو سریرن و ستارہ میں چاہتا ہوں پلنگ پلنگ اور پردہ سریرن و ستارہ تن سریر کہتے ہیں پلنگ کو ستارہ کہتے ہیں پردے کو کرٹن کرٹن اور بیڈروم میں چاہتا ہوں بیڈروم کرٹن البائے ومازا تریدل تریدلیور فتل جلوس اور جلوس مطلب living room living room ہوتا ہے نا sitting room living room living room ومازا تریدلیور فتل جلوس اور آپ کیا چاہتے ہیں living room کے لیے المشتری وریدو عریقتن و سجادہ میں چاہتا ہوں صوفہ صوفہ عریقتن اور سجادہ اس کو کہتے ہیں یہ چھوٹی کالین ہے نا اس کو سجادہ اس چھوٹی کالین کو چھوٹا کالین رگ ٹائم المشتری اریدو فرونن و سلاجہ اور میں چاہتا لئے ومازا تریدلیور کچن کچن للمتپپ کچن للمتپپی آپ کیا چاہتے ہیں کچن کے لیے المشتری اریدو فرونن و سلاجہ میں چاہتا ہوں فرن اوون سلاجہ فریج سلاجہ فریج اور فرن اوون اوون البائی و مازا تریدل الحمام اور آپ کیا چاہتے ہیں باچون کے لیے للمتپپی 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 تریدو للمتپپی للمتپپی المشتری اریدو سخانن و میرا سخان کہتے ہیں گیزر کو میرا شیشے کو ایزر و میرا شیشا البائی حل تریدو شیئن آخر اور آپ کیا چاہتے ہیں شیئن آخر کوئی اینی ایڈر تینگ کیا آپ کچھ اور چاہتے ہیں اینی ایڈر تینگ شیئن آخر کیا آپ کچھ اور چاہتے ہیں المشتری شکرن اریدو مشاہد الاساس شکریہ میں اپنے سامان کو دیکھنا چاہتا ہوں یایس میرے فرنیتر دیکھنا چاہتا ہوں فرنیتر دیکھنا چاہتا ہوں البائی تفادل یس یس پیلیز یس پیلیز ایس مفردات ارس مطبخ کچھن ورفا تو ناوم ورفا تو ناوم مطلب نام اچھا ایک ہی لاغذ ہے ایسے نام کا مطلب ہوتا ہے سونا سونے ہولا کمرا لفظ ہی مطلب بنتا ہے لیکن ہم کہیں گے بیڈروم غرفتو جلوس لیونگ روم اساس فرنیچر فرنیچر ستارہ پردہ اریقہ صوفہ سجادہ چھوٹا کالی سریر بیڈ سلاجہ فرج سخان اوون نہیں گیزر فرن اوون مرہ شیشہ البائے دکاندار المشتری خریدار آگے سوال ہے جب کتاب ہوگی تو اس کوالکال دیں گے ٹھیک ہے یہ تو پھر کتاب پتنی کب تک آئے گی تو اس کا کیا کریں پھر کتاب میں چاہ رہی تھی کہ میں لے لوں لیکن شاپس ساری بند ہیں تو اب میں چیک کروں گی اگر مجھے کہیں سے آن لائن دیکھ جائے برنا پرنٹ کروانا آن لائن جو ہوتی ہے نا کتاب یہ وہ ملتی ہے دس ہزار کی اگر بنا کون سوال خریدے وہ تو میں آپ کو پی ڈیو سنڈ کر دیتا ہوں اچھا وہ کون سوال خریدے تو یہ سستی مل دی ہے کافی شاپس پند ہے نا تو اس وجہ سے یا فیر اس سرہ کرتے کچھ سوال آپ کو میں موبائل پر لینے لگوا لیتا ہوں جیسے یہ بھی میں کروں نا فرض کیا ہے دکھے یہ نشانہ کرا رہا ہے آپ کو پین کا اس پر میں نے کلک کیا اس پر کلک کیا اب وہ ستارہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا سخان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا سلاجہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو موبائل پر کر سکتے ہیں یہ موبائل پر بھی ہو سکتا ہے لائپ ٹاپ پر بھی ہو سکتا ہے اس طرح تو یہ کچھ سوال حال ہو جائیں گے یعنی جو جوڑنے والے لیکھنے والے بھی کام ہو سکتا ہے وہ پچھلے میں موبائل پر ٹرائی کرتا ہے جب تک کتاب آتی ہے ٹھیک ہے آپ کو آج کلاس کے آخر میں مجھ آپ یاد کلا دینا دوسری کلاس کے آخر میں کچھ کرتے ہیں آپ کے موبائل میں عرب کی بورڈ ہے نہیں وہ انسٹال ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں گوگل کی بورڈ ہے موبائل میں گوگل کی بورڈ ہاں ہوگا اس میں پہلے سے ایڈبی کا موجود ہوتا ہے اس کو بس آؤں نکال لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر تدریب الاول پڑھیں تدریب الاول سل بینہ قطعت الاساسی والمکان اللذی توجدو فی غرفتو جلو اس میں جائیے پہلے ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا پورا نہیں آیا کتا کہتے ہیں پارٹ تو وہ کہہ رہے ہیں سل بینہ سل جوڑو بینہ مابین کتت الاساسی پیس آف فرنیچر پارٹ آف فرنیچر واہ انڈ المکان وہ جگہ اللذی جہاں توجدو آپ آتے ہیں فی ہی اس میں یعنی کہ یہ فرس یہ پارٹ آف فرنیچر کا اس کو ہم جس جگہ پاتے ہیں اس کے ساتھ جوڑنا ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر یہ جو ہے میرر ہکہ ہوتا ہے باتروں میں ہوتا ہے تو میں اس ڈاٹ کو یہ جو نیلا ڈاٹ ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دوں گا ٹھیک ہو گیا سمجھ آگی اگلا یہ تصویر کہاں پائیں جاتی ہے یہ چیز کہاں ہوتی ہے بیڈ سریر کمرا کونسا کمرا جو نیلا ڈاٹ ہے آمم غرفتہ ناوم غرفتہ ناومن ٹھیک ہے اس کو میں نے لائن کے ساتھ نیلے ڈاٹ کو اور ان ڈاٹ کے ساتھ جوڑ دیا آگے یہ ایک ہے فرن فرن کام پا جاتا ہے کچن مطبخ اس کو میں یوں کر کے اس کے ساتھ جوڑ دیا آگے اریفتہ کام پا جاتا ہے توفہ لیونگ روم غرفتہ جلوس اس کو میں نے اس جیلو ڈاٹ کے ساتھ جوڑ دیا اس طرح ان ساری تصویروں کو ہم نے جوڑ دیا ٹھیک ہے جی اب یہ تصویریں ہیں زیادر صریح پہلی تصویر کو کیا کہتے ہیں سورت الاولا ٹھیک ہو گیا سورت الاولا دوسری تصویر کو کیا کہتے ہیں سورت ثانیا تیسری اسورت سالس چوتھی اسورت الاربیہ رابیہ پانچویں اسورت الاربیہ اسورت الخامسہ چھٹی اسورت ستہ سادسہ ساتسہ ساتویں اسورت سبارسہ سوارت سابعہ 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 اچھا جی آٹھویں اسورت السامانیہ سامنا سامنا اسورت سامنا اسورت ستس تاسیہ 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 اسورت ستاسیہ سورت آشیہ آشیہ اسورت الحادیہ اشارہ اسورت ساریر 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 کونس تسیہ ساریر ساریر کہتے ہیں بیٹھ کو اسورت ساسیہ موجود اسورت سجادہ سجادہ اسورت الرابعہ جو لاسٹ والے میں کورنے پہ چلیں ٹھیک ہے کورنے میں اسورت الرابعہ ٹھیک ہے جنہیں اچھا بیت بیت کم کمرا بیت گھر کو کہتے ہیں بھر کو اسورت الرابعہ سالس سالس کا کیا مطلب ہے تیسرا تیسری تصویر میں تو یہ مشیشہ ہے میں نے بیت گھر کا ہے اس کے نیچے والے میں یہ یہ تو اپارٹمنٹ ہے گھر یہ اسورت الرابعہ پانچونی تصویر اسورت الرابعہ اچھا جی غورف تو باہد کچھ کرے گا غورف غورف اسورت باہد اسورت سامینہ آٹھویں تصویر غورف کہتے ہیں کمروں کو اس میں زیادہ سرے کمریں تو اس لئے پھر آپ نے غورف کا کمرے اوکے اچھا ہی ہی محلہ نیبر ہوت محلہ یہ ہے اسورت تاسیہ ٹھیک آنگے چلیں پڑھیں آگے مفردات 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 اضافیہ الارض انظر وستمع ابا آرد السبت الہد الاسنین السلاسہ الاربعہ الخمیس الجمعہ یہ دنوں کے نام آپ کو یاد کرنے پڑھیں گے ٹھیک ہے کتاب میں نے آپ کو بھیجی تھی نہیں بھیجی تھی بھیجی ہے میرے پاس ہے آگے پڑھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایام کہتے ہیں دنوں کو اسبو کہتے ہیں ہفتے کو اکمن کا مطلب ہے مکمل کرو تو یہ جب آپ کو اس کتاب ہوگی نا تو آپ نے ان خالجیوں پر ان دنوں کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے سفر نمبر نوٹ کل نے سکسٹی تھری سکسٹی تھری پھر تدریب الثانی پڑھیں تدریب الثانی تدریب الثانی تدریب الثانی تدریب عط restaurnde تدریب آیام الفانی ہفتے کی جو دن میں ان کو تدریب دو یہ جب آپ کا سکتاب ہوگی تو آپ نے کرنا ہے نیکسٹ التدریب الاول تبا دل سوالو والجواب معا زمین کمافر مثال المثال طالب الاول حلت اسکنو فی بیت طالب الثانی نعم اسکنو فی بیت چیزوں کیا آپ گھر میں رہتے ہو کیا آپ گھر میں رہتا ہوں ٹھیک اچھا اب دیکھیں بیت کے لات کسرا کیوں ہے کیونکہ فی لگاوا ہے اور فی جر ہے اس لیے جس لفظ کے ساتھ لگا ہو اس کو مجرور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجرور مجرور یہ یاد کر لیں تو اندر سے میں پوچھوں گا کہ بیت مجرور کیوں ہے تو آپ نے کہنا ہے حرف جر فی کی وجہ سے ٹھیک ہے جو حرف جر کے بعد آئے اسے مجرور کہیں گے بالکل اس کے علاوہ اگر عرف جر نابی ہو ویسے کسی لفظ کے ساتھ کسی وجہ سے کسرا ہو تو اس لفظ کو مجرور کہیں گے ٹھیک ہے جذبی لفظ کے ساتھ ہوگا ہاں بس جذبی لفظ کے ساتھ کسرا ہوگی اس لفظ کو ہم کہیں گے مجرور کلمہ کہ آپ کہیں گے یہ جو لفظ ہے یہ مجرور ہے اس کی حالت مجرور ہے مجرور ہے اور باقی تسکنو آپ رہتے ہو اسکنو میں رہتا ہوں اچھا وہ رہتا ہے کی عربی کیا ہوگی وہ رہتا ہے تسکنو یسکنو ٹھیک ہے یسکنو اور وہ رہتی ہے تسکنو ٹھیک ہے آگے سوال پچھیں شکا شکا حل حل اسکنو ہسکنو شکا لہن اسکنو فی بائٹ نام اسکنو فی شکا اس نے آپ سوال پچھا کیا آپ اپارٹمنٹ میں رہتے ہو تو اگلی لیند چواب دیا جی ہاں میں آپ آپ آگے ہاں بیادیو ہاں پر حل کے ساتھ اگر یسکنو لگائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کیا وہ اپارٹمنٹ میں رکھتا ہے مطلب چاہنے لے حل تسکنو فی حیل جامعہ حیل جامعہ حیل جامعہ نعم اسکنو فی حیل جامعہ حل تسکنو فی حیل مطار نعم تسکنو اسکنو فی حیل مطار حل تسکنو فی بیت نعم اسکنو فی بیتی بیتن دو کسر ہے بیتن تدریب اس سانی ہے مطلب چاہتا ہے مطلب چاہتا ہے بیتن دو کسر ہے مطلب چاہتا ہے مطلب چاہتا ہے اسکی ریزن ہمیں پتا ہونے چاہیے کیوں پتا ہے ریزن پتا ہے آپ کو نہیں پتا نائن یہ اسکے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے فیل کا ایکشن اب یہ فیل ہے میں انہوں نے ریدو چاہتا ہوں اس چاہنے کا جو ایکشن ہے وہ اپارٹمنٹ پہ ہو رہا ہے تو جس چیز کے اوپر ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم مفہول بھی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مفعول مفعول بھی صحیح ہے ہم اور اس کے اوپر ہمیشہ فتح ہوتی ہے فتح تو اس لئے ہم نے شکہ کے ساتھ فتح لگائی ہوئی ہے ٹھیک کیونکہ یہ مفعول ہے اس کے ساتھ ہم نے فتح لگائی ہیں مفعول بھی ہے من فضلک فضلک کا مطلب برائے مہربانی کرائی پہ رہنا برائے مہربانی من فضلک برائے مہربانی میں چاہتا ہوں برائے مہربانی میں چاہتا ہوں ایک اپارٹمنٹ برائے مہربانی اریدو سلاجہ من فضلک اریدو سجادہ من فضلک اریدو ستارہ من فضلک آپ میں سکتا ہوں ایک ایک ساتھ پتح لگائی ہیں کیونکہ یہ ایک سے فیل کر ایکشن ہو رہی ہے سلاجہ سجادہ ستارہ اریدو ستارہ من فضلک اریدو میراتن من فضلک اریدو اریقتر من فضلک موسیقی ہل تسکنو فی بائت طالب و ثانی لا ارسکنو فی شکا کیا تم گھر میں رہتے ہو نہیں میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں ہل تسکنو فی شک قطن لا ارسکنو فی بائت هل تسکنو فی حی الجامعات لا اسکنو فی حی المطار مطار هل تسکنو فی مکہ لا اسکنو فی المدینہ ہل تسکنو فی مدینہ لا اسکنو فی مکہ التدریب الرابع المثال طالب الاول مازا تریدو لی غرفتن نوم غرفتن نوم بیڈروم کیا آپ کیا چاہتے ہو بیڈروم کے لئے آپ کیا چاہتے ہو بیڈروم کے لئے مازا تریدو لی غرفتن نوم اریدو ستارہ میں پڑھتا چاہتا ہوں بیڈروم کے لئے یہ غرفت مجرور کیوں ہے یہ غرفت مجرور اس لئے ہے اس لئے مجرور ہے کیونکہ یہاں پہ حرف جرلی ہے حرف جرلی نے گھٹپا کو مجرور بنا دیا ٹھیک ٹھیک ستارہ منصوب کیوں ہے ستارہ منصوب کیوں ہے منصوب یعنی اس کے اوپر فتح کیوں ہے اس کے اوپر فتح کیوں ہے یہ مغفول کیونکہ اس کے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے یہ مغفول بھی ہی بن گیا یہ اس کو ہم مغفول کہیں گے یا منصوب یہ مغفول بھی ہی بھی ہے اور منصوب بھی ہے دونوں چیزیں اچھا مجھے لگا منصوب کو چارے ٹھیک ہے دونوں چیزیں ایسے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن یہاں پہ یہ دونوں گھٹھی ہو گئی ہیں اب ان کے اوریدوں نے کہ فیل کے ایکشن ہونے کے بارے سے یہ مغفول چیزیں ہو گئی ہیں مغفول بھی ہی بنصوب منصوب کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کے اوپر فتح ہے منصوب کا کیا مطلب ہے کہ لفظ کے اوپر فتح ہے مغفول بھی ہی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یعنی کہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ اس کے اوپر فتح ہوتی ہے منصوب کا مطلب فتح ہے مغفول کا مطلب فیل کا ایکشن ہو ستارہ منصوب کیوں ہے اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے ٹھیک ہے پھر جب میں سوال پوچھوں کہ مفعول بھی کیوں ہے اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ اس کے اوپر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے ٹھیک منصوب اس لئے ہے کیونکہ یہ مفعول ہے اور مفعول اس لئے ہے کہ اس پر فیل کا ایکشن ہو رہا ہے مفعول بھی مفعول بھی نیکسٹ مازا تریدو لغرفتل مطبخ للمطبخ بس علف ہٹ جائے گا للمطبخ اریدو سلاجہ سلاجتن کہتے ہیں تو بہتر ہیں اریدو سلاجتن تن تن مفہول بھی ہی ہیں اریدو سلاجتن مازا تریدو لغرفتل حمام للحمامی بس للحمامی لغرفتل حمامی غرفتل حمامی غرفتل نہیں لگانا مازا تریدو للمامی مازا تریدو للمامی اریدو سخانن مازا تریدو لفتل جلوس لی لگانا ہے سات عرف جل لی لگانا ہے سات عرف جل لی لفتل جلوس اریدو 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 ما اریدو مازا ما حازا مازا مازا اریدو لی غرفتن ناؤ اریدو تو ہوتا ہے میں چاہتا ہوں ہم نے کہنا ہے آپ چاہتے ہوں نہیں سمجھایا مجھے تھوڑا کنفیوز ہو گا یہ دیکھیں اریدو آپ نے کہنا ہے اریدو اریدو تو اگلے جواب میں کہتے ہیں یہاں پہ آپ نے کہنا ہے اریدو مازا اریدو پھر اریدو کے بعد آپ نے لے لگانا ہے اریدو لی غرفتن ناؤ می پوچھیں سوال مازا تریدو لی غرفتن ناؤ اریدو سریدن مازا تریدو لی غرفتن جلوس اریدو سجادتن تن سجادتن مازا تریدو للمطبخ اریدو فرنن اب یہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نواز بارا بھی پڑھ لوں دس پانچ سے دس منٹ کے بعد آپ کو کال کر دوں ٹھیک ہے آپ کبھی نواز کا ٹائم ہو گئے ٹھیک ہے ཡی ٹو ٹ